باہ سولہ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے جیسا میں نے گلتی ہے کہ کلیسیاں کو حکم دیا ویسا ہے تم بھی کرو ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے معافی کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کروگے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہارے خیرات یورسلم کو پہنچا دیں اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے اور میں مقدونیا ہو کر تمہارے پاس آؤں گا کیونکہ مجھے مقدونیا ہو کر جانا تو ہے ہی مگر رہوں شاید تمہارے ہی پاس اور جالا بھی تمہارے ہی پاس کاٹوں تاکہ جس طرف میں جانا چاہوں تم مجھے اس طرف روانہ کر دو کیونکہ میں اب راہ میں تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا بلکہ مجھے امید ہے کہ خدا بند نے چاہا تو کچھ عرصہ تمہارے پاس رہوں گا لیکن میں عید پنتکست تک افیسوس میں رہوں گا کیونکہ میرے لئے ایک وسیع اور کارعامت دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں اگر تیمیتیوس آ جائے تو خیال لکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے کیونکہ وہ میری طرح خدا بند کا کام کرتا ہے پس کوئی اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس کو صحیح سلامت اس طرف رمانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے اور بھائی اپلوس سے میں نے بہت التماس کیا کہ تمہارے پاس بھائیوں کے ساتھ جائے مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا جاکتے رہو ایمان میں قائم رہو مردانگی کرو مضبوط ہو جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو اے بھائیوں تم استفناس کے خاندان کے جانتے ہو کہ وہ اخیہ کے پہلے پھل ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مفتعید رہتے ہیں پس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے اور میں استفناس اور فرطنہ تس اور اخیقس کے آنے سے خوش ہوں کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا پس ایسے کو مانو آسیے کی کلیسیاں تم کو سلام کہتی ہیں اکولا اور پسکا اس کلیسیاں سمیج جو ان کے گھر میں ہیں تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں سب بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں پاک بوسر لے کر آپس میں سلام کرو میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو ہمارا خداوند آنے والا ہے خداوند یسو مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے میری محبت مسیح یسو میں تم سب سے رہے آمین